کسی نے ایک سوال کیا شادی کی دن صرف یادگار کے طور پر دلہ دلہن کے فوٹوز لینا صحیح ہے نہیں دیکھیں شادی کی دن یا غیر شادی کی دن یا کوئی اور دنوں میں بھی یادگار کے طور پر فوٹو لینا شریعتا جائز نہیں ہے شریع وجوہات کے تحت فوٹو لینا جائز وجوہات شریع بہت سی ہو سکتی ہے خبریں پہنچانا ہو سکتا ہے انفارمیشن دینا ہوتا ہے آئیڈنٹیفیکیشن ہو سکتا ہے بہت چیزیں ہو سکتی ہے تو شرعی ضرورتوں کے علاوہ تصویر لینا یا بنانا شریعت نے جائز نہیں یاد رکھی یہ بات کو آپ ذہنشین کر لیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں میں شادی میں یادگار کیا یادگار رکھنا چاہ رہے ہیں کیا چیز ہوتی ہے اس میں جو آپ کو یاد رکھنا ہے وہی آدمی آپ کو زندگی پر ملیں گا یہی عورت اور لڑکی آپ کو زندگی پر ملیں گا کیا یاد کیا رکھنا ہے زندگی پر یاد کریں گے دس سال بعد ہم اتنے جوانتے شادی ہوئی تھی پھر اس کے بعد بیس سال بعد یاد کریں گے ہم اتنے جوانتے ہماری شادی ہوئی تھی ضرورت کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی کوئی ریزن نہیں ہے کیا یادگار مطلب میں سونج میں نہیں آتا یہ کونسی یادگار ہے اس کی کیا بینیفیٹس ہوتے ہیں جو کچھ نہیں اس میں پل لے پڑتا ہے اس کے نقصانات لیکن بہت زبردست ہوتے ہیں جس کو ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کیا کیا نقصانات تین چیزوں کے ہو سکتے اس لئے کہ دنیا میں جو سب سے پہلے شرک آیا اس کی وجہ تصویر ہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے آدم علیہ السلام کے بعد دس نسل ایسی گزری جب شرک نہیں ہوا اس عمد میں اس کے بعد نو علیہ السلام سے پہلے کچھ نیک لوگ گزرے پانچ نیک لوگ تھے وہ وہ گزرے اور جب وہ گزر کر چلے گئے تو شیطان اس کے بعد کی امت اگلی نسل پہ آیا جبکہ ان کے زمانے کے لوگ مر چکے تھے اور آ کر کہا یہ کتنے نیک لوگ تھے تو تم بھی نیکی کرو ان کو دیکھ کر اور ان کو یاد رکھو ان کو تاکہ اس کو دیکھ کر نیکی کرو تو لوگ ان کو یاد کر کے نیکیاں کرتے تھے اس کے بعد کی نسل کے پاس آیا اور کہا کہ یہ لوگ کتنے نیک تھے تمہارے بڑے ان کو یاد کر کے نیکی کرتے تھے لہٰذا تم ان کی تصویریں بنا لو جس لیے کہ اب تم کو تو یاد نہیں رکھو تصویریں دیکھوں گے تو پھر یاد آئیں گا تو نیکی کروں گے اور انہوں نے کہا ہم کو تصویر نہیں آتی بنا تو کہا میں بنا دیتا ہوں اس نے پانچ نیک لوگوں کی تصویریں بنا دی اب لوگ اس کو دیکھ کر نیکی کرنے لگ گئے تصویروں کی کاپی بنائیں دیکھ دیکھ کر نیکی کرنے لگ اگلی نسل کے پاس آیا کہا تمہارے بڑے ان تصویروں کو دیکھ کر نیکی کرتے تھے کیا تم کو سمجھ میں نہیں آرہے تصویریں کیوں ہیں انہوں نے کہا کیوں کہا اس کو دیکھ کر نیکی کرتے تھے تو تم بھی نیکی کرو اب لہذا تصویریں تو خراب ہوتی ہیں ان کے مجسمیں بنا لو سٹیچیوز بنا لو کہا ہمیں تو نہیں آتا کہا میں بنا دیتا ہوں اس نے پانچ لوگ کے مجسم بنا کے دے دیا یہ نسل بھی عبادت میں گئے انہوں نیکی کرتے تھے اس مجسمیں کو دیکھیں اگلی نسل میں آر کہا کہ مجسموں کو چورہوں پر درو دیوار پر ہر جگہ منصوب کرو تاکہ تم راستوں میں چلو دیکھو نیکی یاد آ جائے فلا جگہ دیکھو نیکی یاد آ جائے پھر لوگوں نے اس نسل کے ہر جگہ بطلوں کو لگا دیا راستوں پر چورہوں پر ہر جگہ اس کے بعد کی نسل میں آر بولا کہ تم کو پتا ہی مجسمیں کیوں کھڑے چورہوں پر تو کہا نہیں تو کہا تمہارے بڑے ان کی عبادت کرتے تھے اور لوگ ان کی عبادت میں لگ گئے نوح علیہ السلام کے آنے تک تو مکمل مشرق ہو چکی تھی دیکھ رہے ہیں تصویر وجہ بنی نا بہت خطرناک چیز ہے لہذا تصویر کشی سے جتنا ہو سکتا ہے ہم کو بچنا پڑیں گا سوائے شرع ضرورتوں کے یہ یادگاروں کے چکرنا چونکہ کسی کے لئے یادگار وہ ہے تو آپ کو بلیں گا پھر مرے بھی تو یادگار رہتی نا کہ میں مرے تھے تو ایسے دیکھ رہے تھے پھر پیدایش بھی تو یادگار ہوتی نا پھر پیدا ہو رہے تھے ایسے دیکھے تھے پھر پیدایش میں دادا گودھ میں نانا گودھ میں چچک گودھ میں مامو گودھ میں بھائی کی گودھ میں پھر اب وہ این نمبر اف چیزیں ہو جائیں گی تو لیمٹ یہ لگا دیجئے کہ نو فوٹوز ختم نو فوٹوز اون کر دیجئے اپنے گھروں بہت سے لوگ ہوتے گھروں میں تصاویر لگاتے گھر میں چلتا ہے ہندو کے گھر میں آگئے پڑ دادا ایسا بندوخ لگے بیٹھے ہوئے سگڑ دادا لاتھی دال کے کھڑے ہوئے اس سے پہلے کوئی دادا جن کی ہاتھ سے بنی ہوئی تصویر لگی گئے پوری اور کتاب و سنت کی بات ہو رہی ہے لیکن یہ نہیں ہٹ سکتا لیکن یہ خاندانی شان ہے نو فوٹوز اون کر دیجئے اپنے گھروں کو کوئی پکچر نہیں ہمارے گھر میں کوئی فوٹو نہیں ہمارے گھر میں ہم لوگ اس کے عادے نہیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں اپنے چاہیتے لوگوں کی فوٹو ان کا بھی والیٹ نکال لے اور ایسا ہوتا بھی ہے کوئی بھی انسان والیٹ نکال لے گا جلدی سے دیکھتا ہے لوگ کیوں دیکھتے ہیں والیٹ کے طرح جب بھی نکالیں تو تصویریں دیکھتے ہیں اندر کس کی ہے اکثر تصویریں لگی والیٹ کے اندر ادھر تحمید پرستے لگے ادھر تصویر رکھتا ہے اپنے چاہیتے ہو تصویر دیکھتے باتھے کچھ ہوگا تو تصویر دیکھ رہے ہیں ماں کی تصویر انتخال ہو گیا باپ کی تصویر اور پھر جو برائی شروع ہوتی ہے آپ اس کو امیجن نہیں کر سکتے کیا کیا ہو سکتا ہے ایک مرتبہ ایک صاحب میں نے واقعہ شاید پہلے سنایا تھا میں پاس آئے اور کہا آپ کی ٹوپی دیجئے بولے ایک پنٹ بولے تو مجھے لگا شاید میرے ٹوپی کا ناپ لے رہا ڈیزائن دیکھ رہا ٹوپی کو لے کے اپنے سر پہ دالا اور ایسا مل رہا ہوں میرے ٹوپی کو مل رہا ٹوپی پہ نا جیسے ہیں تو اپنے ہم دوسروں کو رکھتے تبرکات سے اور یہ ہم سے تباہ کر لیا اس کے بعد اس نے وہ مطلب ایک صاحب نے بتایا وہ کیا کر رہا دیکھو جب تک انہیں انتقام کر لیا تھا اس نے وہ ٹوپی لے کر جیب میں اس کی والدہ کی تصویر تو اس پہ مل رہا کچھ تو بیش ہے تبرکات سے اس کی والدہ کو مغفرت ہو جائیں اب آج وہ ٹوپی کی تبرکات وہ کر رہا کل اس تصویر کو دیکھ کے اس سکتا دعائیں کرے کہ اللہ میری ماں کو معاف کر دے اس کے انٹین ٹیک ہے تیسرے بار اس کے بچے دیکھے تو اس کو لگے کہ ماں سے مانگتا ہے یہ کھڑے رہے کر چوتھی نسلہ کی بڑی تصویر لگا جاروں بھی شروع کر بطلب آپ محجد نہیں کر سکتے اس لئے کہ اچھے عقیدے پر خائم رہنا بہت مشکل جاتا ہے برائی کی طرف ایک دن میں انسان نکل جاتا ہے عقیدے کے معاملے میں خاص طور تو نو تصویر نو فوٹو اس کو وہی قیمت کیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں موبائل فون لے لیتے ہیں بس بیٹا حضور کھچا کھچا اس سے تو کوئی مستثنہ ہی نہیں کھچا اس کے بعد کیا ہے بس یوں ہی ڈیلیٹ کر دیتے پھر کھچتے کیوں سمجھ رہے آپ تو آپ کھچ لیں گے کل کو اس کو رکھ لیں گا کل کو اس کو پاس کر دیں گا اس کی بہت برائی یاد رکھیں ضرورت کے تحت ایک الگ چیز ہے ضرورت ہو سکتی ہے کوئی شرح ضرورت ہے ایسی ہو سکتی ہے تصویر لینا لیکن یہاں تو ضرورت نہیں ہے کہ موبائل میں کیامرا ہے تو بس فوٹو ہاں کھچتے چلا کس کی بھی کھچھ لیں بس باتے باتے کھچھ لیں اور کبھی اس کو جوک بنا دے رہے کبھی اس کو ایڈیٹ کر کے اپلوڈ کر دے رہے تصویروں پر ایک صاحب نے ایک بار ایک شخص کی فوٹو لی اور اس کے بعد اپنے فیس بک پر اپلوڈ کر دیتا تھا فیس بک کو اپلوڈ کیا تو ایک بنے بنایا فرام پر مالا لگا اور ان کی تصویر اندر لگی دعا کیجئے وہ لے ان کے لئے وہ ہوتا رہا ہندو میں مالے چڑھے تھا مرنے کے بعد جو ہوتا وہیسا فرام مناوا تھا ان کی تصویر کو اندر دال دیا اور وہ بڑی خوش ہو گئے اپنے اس کو پروفائل پکچر بنا دیا انہوں نے ان کو بہت اچھا لگا شاید تو تاجیب دیکھیں ابھی تو یہ کیا اس نے اس کے علاوہ کچھ کر دے تو تو بہت نقصانات ہو سکتے تو بہرحال کوشش کریں کہ آپ ان تمام معاملات میں بہت زیادہ احتیاط کریں تصویر کا جہاں تک معاملہ ہے جی